ڈراما پھر ہمیں آگے دکھایا جائے گا کہ عثمان کے اور زارہ کی شادی ہو جائے گی لیکن زارہ کو کافی زیادہ تانے دیا کرے گی عثمان کی امہ اور عثمان جو ہے وہ کیونکہ بے روزکار ہے تو زارہ کو بے انتہا گسایا کرے گا اور وہ اس کو کہے گی کہ تم نے مجھ سے شادی کرنی ہی نہیں تھی میں تو سمجھ ہی نہیں سکتی تھی کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تم تو بالکل فقیر ہو دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ زارہ جو ہے وہ اپنی بہن مہر سے بے انتہا جیلس ہوگی یہاں پر آلینہ کی بات کرتی ہوں آلینہ پھر بھی پیچھے پڑی رہے گی شبریس کے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو آپشن دے کہ تم میرے سے دوسری شادی کر لو اور میں تمہاری دوسری بیوی بننے کے لیے بھی تیار ہوں یہاں پر شبریس کی امہ یہ بات بتائے گی آلینہ کو کہ مہر بلکل بھی پسند نہیں کرتی شبریس کو شبریس نے خود اس کی طلاق کروائی تھی اور اس کے بعد جو ہے اس کی زندگی میں خود آ گیا اور اسے کہا کہ مجھ سے نکاح کر لو تو میں بہت جلد مہر کے دل میں اور نفرت ڈالوں گی اور یہاں پر اپنے بیٹے شبریس کے دل میں بھی یہ بات ڈال دوں گی کہ تم مہر کو چھوڑ دو اور تمہاری شادی آلینہ میں ضرور کروا دوں